بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبری فار دی بلائنٹ کی آواز ہے قسط نمبر پچیس کرپشن کے خلاف لڑنے میں کسی نے ساتھ نہ دیا نیب میں چند ماہ بعد ہی اندازہ ہو گیا کہ حکومتی شخصیات میرے خلاف سفارہ ہو گئی ہیں میڈیا کو اعتماد میں لینے کی کوشش رائے گاں گئی تیل کی انکوائری پر شوکت عزیز سب سے زیادہ ناراض تھے لیفٹرن جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اکتباس نیب میں آنے کے چند مہینے کے اندر ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ حکومت کا سارا نظام اور ملک کے بڑے بڑے اشخاص تمام ہی میرے خلاف سف آ رہا ہیں پھر میں نے سوچا کہ میڈیا کو ساتھ لیتا ہوں کچھ اپنے لیے حمایتی اکٹھے کروں یوں اکیلے کس کس سے اور کیسے لڑوں گا میڈیا کے چند اہم نمائندوں کو چار مئی دو ہزار چھے کو چائے پر بلایا کچھ نے معذرت کر لی تفصیل سے نیب کے بارے میں بریفنگ دی جو ردو بدل کی تھی وہ بتائیں اپنی ترجیحات بیان کی میں نے ان سے کہا مجھے احساس ہے کہ آپ پر مجھ سے زیادہ بوجھ ہے میرا ایک نکاتی اجنڈا ہے اور مجھ سے سنبھلتا نہیں آپ نے اس قوم کا ضمیر ہونے کا بیڑا اٹھایا ہے اور یقیناً آج کل کے حالات میں آپ کی زندگی پر اس کا خاصہ بوجھ ہوگا مجھے خوشی ہے کہ نیب کی سیلیکٹیوٹی آپ کے ضمیر کو چپتی ہے پھر میں نے کہا میں آج آپ کے ساتھ اپنے خوف اور اپنی امیدیں اس توقع سے بانٹ رہا ہوں کہ خوف سے نکل کر امید تک آنے میں مجھے آپ کی مدد حاصل رہے گی آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ ہے لیکن میں خود کو یہاں بلکل تنہا محسوس کرتا ہوں میں نے ان سے کہا کرپشن اس طرح ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے کہ اس کو نہ ہی سیاسل سے جدا کیا جا سکتا ہے نہ گورنرس سے نہ عدلیہ سے اور نہ ہی تجارت ہسپتالوں سکولوں یا انفرادی باہمی تعلقات سے اور نہ ہی ہماری مسجدوں سے شاید اب یہ ہماری زندگیوں میں اس طرح سرائیت کر چکی ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہوں مگر میں نے آپ کو یہاں یہ رونا رونے کے لیے نہیں بلایا میں نے آپ کا تعاون حاصل کرنے کے لیے آپ کو زہمت دی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اس کرپشن سے ڈسے ہوئے مظلوموں کی چیخیں مجھ سے زیادہ صاف سنائی دیتی ہیں پھر میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا میں اس ذمہ داری کو نہیں نباز سکتا جو مجھے سونپی گئی ہے کرپشن نہیں مٹا سکتا یہ میری صلاحیت سے باہر ہے پھر بھی میں چونکہ ایک سپاہی ہوں گو ریٹائرڈ ہو چکا ہوں جیسے بھی ہو سکا آخری حد تک کرپشن کے خلاف لڑوں گا یہ کہتے ہوئے میں اس حقیقت سے بھی آنکھیں بند کر لوں گا کہ کس حکارت سے آج آپ قوم کے ایک سپاہی کو دیکھتے ہیں پھر انہیں نیب کی ساری تفصیلات دینے کے بعد میں نے آخر میں کہا میری کوشش رہے گی کہ نیب کو ایسے مقام پر پہنچاؤں کہ یہ ادارہ عزت کے لائق ہو شاید مجھ پر آئیڈیالسٹ کا ٹھپا لگایا جائے مگر میں نے یہی دیکھا ہے کہ اصلیت ہمیشہ آئیڈیال سے نیچے ہی رہتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آئیڈیال کا چراخ بجھا دیں میں نے نیب کے مستقبل کے بارے میں کہا نیب کو سیاست سے چھٹکارہ پاتے ہوئے ایک عرصہ لگے گا اور ہمیں ہوش سے چلنا پڑے گا ورنہ انٹیکرپشن کا محل زمین بوس ہو جائے گا ہمارے فیڈرل سیکٹری اس وقت بھی نیب کے قوانین میں ردو بدل کی کوشش میں لگے ہیں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ایک مجرم کی گردن کی اتنی قیمت نہیں کہ جب الیکشن سر پر ہوں تو حکومت کو غیر مستحکم کر دیا جائے اور نہ ہی اتنی قیمت ہے کہ نیب کے مستقبل کو دعو پر لگا دیا جائے میں نے کہا میری پوری کوشش ہوگی کہ نیب کو الیکشن کے کھیل سے باہر رکھوں ابھی سے کچھ ہلکوں سے ایک دوسرے کے خلاف شکایات آنی شروع ہو گئی ہیں آج انٹیکرپشن کسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں سیبل سرونٹس بھی چھوٹ چاہتے ہیں اور آدھی درجن مقدس گائیوں کی فائلیں میری دراز میں پڑی ہیں چینی کی انکوائری بند کروائی جا چکی ہے تیل کی انکوائری پر دباؤ بڑھ رہا ہے ہر طرف یہی چیخ و پکار ہے کہ معیشت ڈوب جائے گی اور یہ کہ کرپشن اور ترقی ایک دوسرے سے علیدہ نہیں کیے جا سکتے میری کوشش ہے کہ کوئی توازن قائم رکھ سکو مگر میں نہیں جانتا کہ یہ توازن کہاں ٹھہرا ہوں میری رہنمائی کریں نیب کی بدقاہی نہ کریں ملک کو اس ادارے کی ضرورت ہے نیب کی مدد کریں یہ ملاقات بھی اسی کمرے میں ہوئی جہاں اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ہوتی تھی اور یہ بھی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی میں نے بھی ایک کاپی رکھ لی میں نے دل سے یہ باتیں کہیں بہت خلوص سے انہیں پکارا لیکن چونکہ میں سابقا فوجی تھا شاید ان کے دلوں میں میرے خلاف یہی تاثر قائم رہا کہ میں حکومت کا ہی کارندہ ہوں یوں ہی انہیں متاثر کرنے کو بلا لیا ہے کچھ حاصل نہ ہو سکا مجھ پر کیچڑ اچھالا جاتا رہا اور میں اپنی سی کوشش میں لگا رہا لڑتا رہا ایک سابق گورنر صاحب نے تو یوں بھی کہہ دیا کہ یہ آستین کا سانپ ہے حالانکہ جانتے تھے کہ میں ان کی طرح کسی کی آستین میں نہیں پلتا پھر 9 دسمبر 2006 کو جب انٹی کرپشن ڈے منایا گیا ہم نے یونائٹڈ اگینسٹ کرپشن کی آواز کے ساتھ کانسٹیٹیوشن ایونیو پر مارچ بھی کی عیدی صاحب آئے اور میاں سومرو صاحب اور چند درد رکھنے والے جن میں گلوکار شہزاد رائے اور رضا حراج ایمین اے صاحب بھی شامل تھے اسی دن کی تقریب میں صدر صاحب کو آنا تھا نہیں آئے وزیرعظم صاحب آئے اور نیب کو بہت برا بھلا کہا کہا یہ ادارہ نائحل ہے کرپٹ ہے اور حکومت کے باعزت ملازمین کو ظلیل کرتا ہے کرسیاں بھرنے کے لیے سکولوں کے طلبہ کو بلا لیا تھا اور کسی کو تو ہم پر اعتقاد تھا نہیں صرف سیاسی نعرے کے طور پر نیب کی بات کرتے جنہیں دوست کہتے ہیں وہ بھی اور جنہیں دشمن کہیں وہ بھی شوکت عزیز صاحب جب چلے گئے تو چائے کے وقفے کے دوران کچھ اخبار والوں نے پوچھا کہ آخر کیا ماملہ ہے وزیرعظم آپ سے کیوں اتنے ناراض ہیں میں نے کہا آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے تھا تو کسی نے کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ ناراضگی اس لیے ہے کہ آپ تیل کے سلسلے کی انکوائری بن نہیں کر رہے جانتے تو سب ہی تھے لیکن کوئی ہاتھ تھامنے کو تیار نہ تھا ہمیشہ کی طرح اکیلے ہی لڑتا رہا اختتام کسٹ نمبر پچیس چیس جانتے تو کسٹ نمبر پچیس موسیقا جانتے تو کسٹ نمبر پچیس چیس